آج اگر آپ کہیں کہ پاکستان پندرہ اگست سن 1947 کو ازاد ہوا تھا تو جواب میں آپ کو تاریخ سے غیر شناسہ جاہل اور غدار تک قرار دیا جا سکتا ہے تاہم سچ تو یہی ہے کہ پاکستان چودہ اگست کو مارز وجود میں نہیں آیا تھا تاریخی حوالوں سے یہ ایک مصدقہ حقیقت ہے کہ پاکستان پندرہ اگست سن 1947 کو بھارت کے ساتھ ہی وجود میں آیا تھا تاہم جون سن 1948 میں وزیراعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کی زیر صدارت منقضہ اجلاس میں پاکستان کی ازادی کا جشن چودہ کی بجائے پندرہ اگست کو منانے کی سفارش کی گئی اور قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کی منظوری سے پہلی یوم ازادی کی تقریبات کا انعقاد چودہ اگست کو کیا گیا اور تاریخی حوالوں کے برخلاف پاکستان کی ازادی کی تاریخ چودہ اگست تاحال رائچ ہے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا یوم ازادی پندرہ کی بجائے چودہ اگست کو منانے کا فیصلہ شاید اس لیے کیا گیا کہ پاکستان اور بھارت کا یوم ازادی ایک نہیں ہونا چاہیے پاکستان کو ازاد ہوئے ستر سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کا یوم ازادی چودہ نہیں بلکہ پندرہ اگست ہے تاریخی حوالے بھی اس دعوے کی تصدیق کرتے ہیں بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان رمضان کی 27 میں شب کو آزاد ہوا اور جس دن پاکستان آزاد ہوا اس دن جمعہ تلویدہ کا مبارک دن تھا لیکن جب ہم چودہ اگست سن 1947 کی تقویم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دن تو جمعرات تھی اور ہجری تاریخ بھی 27 نہیں بلکہ 26 رمضان المبارک جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان چودہ نہیں بلکہ 15 اگست کو مارز وجود میں آیا تاریخی دستاویزات پر نظر دوڑائی جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ بھارت اور پاکستان 15 اگست سن 1947 کو ایک ہی دن برطانوی حکمرانی سے آزاد ہوئے شہنشاہ برطانیہ جار ششم کی توسیق سے 18 جولائی سن 1947 کو حکومت برطانیہ کی طرف سے جاری کردہ برے سگیر کے آزادی کا قانون انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ سن 1947 کی پہلی شک بھی اس بات کی غم آزی کرتی ہے جس میں درج ہے کہ اگست کی 15 تاریخ سال سن 1947 سے دو آزاد ملک وجود میں آ جائیں گے یعنی انڈیا اور پاکستان مزید برہ بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جناح نے 13 اگست سن 1947 کو کراچی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اعزاز میں زیافت کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا آج ہندوستان کے لوگوں کو مکمل اقتدار منتقل ہونے والا ہے اور 15 اگست سن 1947 کے مقررہ دن دو آزاد اور خودمختار مملکتیں پاکستان اور ہندوستان مارز وجود میں آ جائیں گے بعد ازام قائد آزم نے 15 اگست 1947 کو پاکستان برارڈ کاسٹنگ سروس کی افتتاحی تقریب پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا بے پایا مسارت اور تہنیت کے ساتھ میں آپ کو مبارک بات کا پیغام دیتا ہوں 15 اگست آزاد اور خودمختار پاکستان کی سال گرہ ہے نو جولائی سن 1948 کو پاکستان کی پہلی ڈاک ٹرکٹ جاری کی گئی اس پر بھی ازادی کی تاریخ 15 اگست 1947 ہی درچ ہے قیام پاکستان کے بعد 15 اگست 1947 کو ہی کراچی میں قائد آزم کو بطور گورنر جنرل کرنل گلزار احمد کی پلٹون نے سلامی پیش کی مورخین کے مطابق 14 اگست کو لارڈ ماؤنٹ پیٹن نے کراچی میں دستور سات اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب سے چند گھنٹے بعد پاکستان ایک آزاد ملک کے طور پر وجود میں آ جائے گا ماؤنٹ پیٹن کی روانگی کے بعد بعض لوگوں نے گورنر جنرل محمد علی جنرح کو مشورہ دیا کہ اب یونین جیک اتار کر پاکستان کا قومی برچم لہرا دیا جائے لیکن قائد آزم محمد علی جنرح نے اس تجویز کو نامناسب قرار دیا اس لئے نسب شب کو پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا تاہم نئی مملکت کے قیام کا جشن صبح تک موخر کر دیا گیا پندرہ اگست کے صبح پاکستان کی نئی قابینا نے حلف اٹھایا اور بانی پاکستان نے پاکستان بروڈ کاسٹنگ سرویس کا بقاعدہ استطاق کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں پندرہ اگست پاکستان کی آزاد اور خود مختار ریاست کا جنم دن ہے تمام ماروزات اور دستاویزی شہادتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ پاکستان چودہ اگست سن انیس سو سنتاریس کو نہیں بلکہ پندرہ اگست سن انیس سو سنتاریس کو مارز وجود میں آیا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان اپنی سالگیرہ ایک دن پہلے کیوں مناتا ہے یوم اعزادی پندرہ اگست کی وجہے چودہ اگست کیوں قرار دیا گیا کس نے کیا کب کیا یہ مومن نیشنل ڈاکیمنٹیشن سینٹر کیبینٹ ڈویجن اسلامباد میں محفوظ ان فائلوں سے حل ہوتا ہے جو ایک طویل عرصے تک خفیہ رہنے کے بعد اب عوام کے لیے کھول دی گئی ہیں ان فائلوں کے متعلقے سے معلوم ہوتا ہے کہ منگل انتیسیون سن انیس سو اٹھالیس کو کراچی میں وزیراعظم نوافزادہ لیاقت علی خان کی زیر صدارت منعقد ہونے والے کبینہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے پہلے یوم اعزادی کی تقریبات پندرہ کی وجہے چودہ اگست سن انیس سو اٹھالیس کو منائی جائیں وزیراعظم لیاقت علی خان نے کبینہ کو بتایا کہ یہ حتمی فیصلہ نہیں اس حوالے سے قائد عظم محمد علی جناحی حتمی منظوری دیں گے اس فائل میں یہ تحریر نہیں کہ اس تجویز کا محرک کون تھا لہذا پندرہ اگست کی وجہے چودہ اگست کو یوم اعزادی کی تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا اس دن ملک بھر میں عام تحتیل ہوگی اور تمام سرکاری اور عوامی عمارتوں پر قومی پرچم لہرائے جائیں گے پاکستان کا یوم اعزادی کی تقریبات پندرہ اگست کی وجہے چودہ اگست کو منانے کا دستور آج دن تک چاری ہے چودہ اگست کو پاکستان کا یوم اعزادی منانے کا ایک عذر یہ بھی تراشہ جاتا ہے کہ وائس رائے ہند نے پاکستان کی دستور ساتھ اسمبلی کو اقتدار چودہ اگست کو ہی سوم دیا تھا جبکہ بھارت کو پندرہ اگست کو سوم پا گیا اس لئے ہم یوم اعزادی کا جشن بھارت سے ایک دن پہلے مناتے ہیں تمام تر توجیحات کے باوجود یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستان کا قیام چودہ نہیں بلکہ پندرہ اگست کو عمل میں آیا تھا اس لئے ہم جشن جس روز مرضی منائیں لیکن ہمیں تاریخ کو مسخ کرنے سے گریز کرنا چاہیے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا